موسیقی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ وظیفہ فور حاجت کی ہر نئے آنے والی ویڈیو سے فیدہ اٹھا سکیں اور ویڈیو کو پسند آنے کے صورت میں لائک کریے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کتنی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا کمنٹ میں مجھے آگا کریے اور شیئر کر کے آپ بھی علم پھیلائیے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو محض الحج کے شروع کے افتدائی کے دس ایام جو ہوتے ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں ہیں جب محض الحج کا چاند نظر آتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ اکرام ان دس دنوں کا بہت خاص احتمام کر دیتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد درانی ہے ان دس ایام کے حوالے سے کہ کسی بھی دن کی نیکی اور عبادت خدا کے ہاں ان دس دنوں میں کی جانے والی نیکی اور عبادت سے زیادہ منبوت تر نہیں ہے یعنی کہ اتنی فضیلت ہے چند عمال ہیں جو آپ کو ان دس دنوں میں کرنے ہیں اور بہت آسان ہیں سب سے پہلے تو روزہ ہے آپ کو پہلے ذلحجہ سے نو ذلحجہ تک روزہ رکھنا ہے دوسرا عمل دو رکت نماز ہے جس کی نیت کیا ہوگی اس کی نیت ہوگی دو رکت نماز پڑھتی ہوں اچھا نماز کا تو آپ کی نیت کو تو بتا دیا ہے نماز کی اب آپ کو کرنا کیا ہے طریقہ ایک مرتبہ سورة توحید ایک مرتبہ اور اس کے بعد ایک آیت ہے جو پورا نجیب میں ہے اور اس کے آپ کو تلابت کرنی ہے آپ دیکھتے بھی پڑھ سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس آیت کو آپ یاد کریں آپ اس کو پیپر پر لکھ کر اپنے ہاتھ پر بھی سامنے رکھ کر دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں اس کے دوسری رکت کو بالکل ایسے ہی انجام دینا ہے اور نماز کو ختم کر دینا ہے اس کے بعد دعا جو بھی حاجہ تک کی ہے وہ مانگوی ہے انشاءاللہ مقبول ہوتی ہے اس کا سواب کیا ہے اس دو رکت کا سواب کیا ہے اس دو رکت کا سواب یہ ہے کہ جو اس نماز کو انجام دے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ خود حاجی ہے یعنی حالت احرام میں ہے حالت حج میں ہے یعنی کہ حاجیوں کے سواب میں وہ شریک رہے گا جو جو حاجی کریں گے نا جو جو حج کے مناسق کو انجام دیں گے گوئے اس نے بھی وہ سارے مناسق انجام دیے اس لیے اس نماز کا خاص اعتمام کیجئے گا مغرب اور عشاء کے ترمیان اس کو پڑھنا ہے مغرب کی نماز ختم کیجئے جو بھی اپنی طاقے بات آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ طاقے بات پڑھیں اس کے بعد اس نماز کو انجام دیں اس کے علاوہ کچھ دعائیں ہیں جو ویڈیو کے آخر میں آپ کو شیئر کر دی جائیں گی ان دعاوں کی بھی تلابت کیجئے کچھ تذبیحات ہیں وہ پڑھیں انشاءاللہ کرم ہے آخر یہ سب تمہاں ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آخر